نمشکار گورکپور نیوز میں آپ کا سواگت ہے دن بھر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد کین تھانے کی پولیس نے ایک گینگ بنا کر چوری و ٹپے وازی کرنے والے ابھیق کو گریفتار کیا ہے جس کے سممند میں ایس پی سیٹی کرشن کمار وشنوی نے بتایا کہ مغبر کی سوچنا پر ایک ابھیق کو گریفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان آر بھارت کمار پوتر رینگن نیواسی گرام گاندھی نگر خریبہ کسر کالونی ملے پٹی تھانہ رام جی نگر جنپت ترچی اور فترچنا پلی تمیلاڈو کے روپ میں ہوئی ہے جس کے پاس سے چوری کے پانچ بیگ آٹ ایٹیم کارڈ ایک پین کارڈ ایک ڈیل چوری کے 38,140 روپے سہیت انسامگری کو برامت کیا ہے ایس پی سیٹی نے بتایا کہ ابھیق سے پوچھتاج کے کرم میں گیات ہوا کہ ہم سب کا رام جی نگر گینگ نام سے گینگ ہے ہمارے گینگ میں کئی لوگ ہیں جو تمیلاڈو کے رہنے والے ہیں اور وہاں سے آ کر بڑے بڑے شہروں میں چوراہوں اور بازاروں میں کھڑے ہو کر ان گاڑیوں کو چنیت کرتے ہیں جس کے پچھلی سیٹ پر بیگ ہوتا ہے اور موقع دیکھ کر گاڑی چلا رہا ہے ویاکتی کے پاس دردس روپے کا نوٹ گرا کر یا اس کی گاڑی کے اگلے حصے میں موبیل آئل پھیک کر اشارہ کرتے ہیں جس کے ترند بعد وہ گاڑی میں بیٹھا ویاکتی گاڑی سے اترتا ہے تب ہی ہمارے ان ساتھی پیچھے کا گیٹ کھول کر اس میں رکھے ہوئے بیگ کو چوری کر لیتے ہیں اس بیگ کو اپنے ان دوسرے ساتھی کو دے کر ہم آگے نکل جاتے ہیں اسی طرح ہم ایک دن میں کئی گھٹنائیں کارید کرتے ہیں گاڑی اگر سنسان جگہ پر بھی کھڑی رہتی ہے تو اس کا سیشہ توڑ کر اس میں سے بھی بیگ چوری کر لیتے ہیں جس کے سرگنا کو گریفتار کر جیل بھیج دیا گیا ہے گریفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں کینٹ تھانا پرباری رڑ دھیر کمار مشرا اوپری رچھک دھیریند کمار رائے ہیڈ کانسٹیبل موسین خان کانسٹیبل سنجیت یادو سندیب کمار یادو شامل رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی سیٹی کرنش کمار وشنوئی نے کہا جنپد گورکپور کے تھانا کینٹ کو جس میں انہوں نے کمیل ناڈو کے رامجی نگر پولیس ٹیسن جہاں کے رہنے والے یہ پروفیسنل ٹپے باج ہیں ان لوگوں نے یہاں پہ آنے کے بعد میں پانچ ایسی گھٹناوں کو کاریت کیا جن کے بعد میں ویبین لوگ تھانا کینٹ پر پہنچے سبی کے ساتھ میں انہوں نے ایک سپیسیفک موڈلس اوپرینڈی جس میں انہوں نے ڈرائیور کی سائیڈ میں دس دس روپے کے کئی سارے نوٹ کی بوچھار کر دینا اور جب اس کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے پیسے گر گئے ہیں نوک کرنے کے بعد میں تو ویکٹی کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے اس کے پیسے گر گئے ہیں تیس چالیس نوٹ دیکھنے کے بعد ڈرائیور بھی لالچ میں آ جاتے ہیں تو ایک طرف جب ڈرائیور اس کو دس دس روپے کے نوٹ اکٹے کرنے میں مضغول رہتا ہے اسی سمیں پیچھے سے بیگ اٹھا کے یہ لوگ بھاگ جاتے تھے اور بیگ اٹھانے کے بھی ان میں تین چار لوگ لگا رکھے تاکہ دس دس میٹر ڈسٹینس پہ تاکہ پتا نہ چلے کہ کون ویکٹی اس کو لے کے گیا اس طریقے سے انہوں نے ٹوٹل 38,140 روپے کہ ٹپے باجی انہوں نے کی تھی اور ایک ویکتی آر بھرت کمار پتر رینگن یہ گاندین اگر کولونی ملے پٹی تھانا رام جی اگر جنپد تریچورا پلی تمیل نادو کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے قبضے سے یہ ساری چیزیں ملی ہیں جس میں آٹھ ایٹی ایم پانچ بیگ اور 38,000 روپے ہم ملے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس کی گینگ کے پانچ انہیں لوگ جو وہاں سے اس کے پکڑے جانے کے بعد میں وہاں سے فرار ہو گئے ان کے نام کچھ اس پکار ہیں سن مگم پتر امرناتھن ہری ہرن پتر بڑی ویلو آجتین پتر گھنڈا بانی گوکل پتر موہن اور مییا کٹی سن مگم پتر دیالام یہ سب ایک ہی جگہ تھانا رام جنگر کا آس پاس کے رہنے والے ہیں ان لوگوں نے پورو میں بھی یہاں پہ ٹپے باجی کرنے کے پریاس کیے ہیں اور یہ لوگ ایک دن میں ایک ہی سہر میں ایک ہی جگہ پہ ماتر دس یا بارہ گھنٹے رہتے ہیں اس کے بعد میں آگلے سہر میں چلے جاتے ہیں تاکہ پرمنٹلی ان کو کوئی وقتی ٹریس نہیں کر سکے اس لئے یہ بڑا ہی چیلنجنگ تاسک انتھانا کے ہنٹ کو ملا ہو اور انہوں نے اس کو اچھیو کیا اس کے لئے وریش پلیسے دکھ سک مہودیہ کی طرف سے اس گھٹنا کا سخول انعورن کرنے کے لئے دس جار روپے کا انعام بھی جو چوکی پروباری ہیں جو دیرندر آئے ہیں ان کو دینے کا آدیش کیا ہے اور انہیں جو ابھیوکٹ ہیں ان کو پکڑنے کے لئے ایک ٹیم تمیل آڈو کے لئے روانہ ہو گئی ہے ان ابھیوکٹوں کو شدر کی رفتار کر کے ان کو رفتار لائے جائے اس طرح کی گھٹنا ہی کرتے ہیں پرٹیکلرلی ان کو یہاں سے کوئی اسپیسیفک وہ نہیں ہے لیکن ہاں یہ سنولی میں بھی گھٹنا ہی کرتے ہیں یہاں بھی کیے ہیں اور ان لوگوں نے بتایا کہ یہ بھوپال کے پاس حویب گن جو ریلو اسٹیشن ہے وہاں پہ اترے سب لوگ اور وہاں سے بھی ٹرین ودل کے بھوڑکپور آئے اور اس کے بعد میں دن بھر میں انہوں نے اتنی ساری گھٹناوں کو انجاب کیا تھنکی